سکی سہیلی سکی سہیلی سبھی سننے والوں کو چنچل ورما اور پونن ترپاٹھی کا نمسکار اور بھائی سکی سہیلی کارکر میں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت سواغت کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھے ہیں کہ آج کے وشائے کیا ہیں کیونکہ جو فیس بک سے جڑے ہیں انہیں پتہ لگ چکا ہے اور جو ساتھی فیس بک سے جڑے نہیں ہیں صرف ریڈیو کے مادھیم سے ہی سنتے ہیں ہمارا کارکرم انہیں بتا دیں کہ آج گوڈ فرائیڈے کا دن ہے اس پر بات چیت ہوگی اور ساتھی آج سکھی وشیش میں ہم لے کر آئے ہیں ٹھومری گائی کا صدیشوری دیوی تو ان کے بارے میں بھی ہم کچھ باتیں کریں گے اور جب ہم کسی مہان ویکٹیتو کی بات کرتے ہیں تو یہ جاننا چاہیے کہ مشکلیں سبھی کی راستے میں ہوتی ہیں تب ہی کوئی آدمی یا عورت مہان بن پاتا ہے ان سنگھرشوں سے گزر کر تو جب مشکلیں آتی ہیں کٹھن دور آتے ہیں اس وقت بڑی مضبوطی سے ان کا سامنا کرنا ہوتا ہے بلکل صحیح بات چنچل اور اسی لیے آج ہم اس وشیش پر بھی بات کریں گے کہ کٹھن سمیں میں مضبوط بنے رہے تو کیسے بنے رہے ویسے کی چنچل پتا ہے کہ بہت سارے شرطاؤں نے ہمیں اس کے لیے سندیش بھیج بھی دیئے ہیں اور جنہوں نے نہیں بھیجے ہیں وہ بھیجنا بھی شروع کر دیں اور آج ہوگے کچھ ویانجن کیونکہ شکروعہ کا دن ہے تو جب تک آپ کچھ کمینس لکھتے ہیں یا ویانجن ویدھیاں لکھتے ہیں ہم سنتے ہیں ایک گیت نام نا جانے دھام نا جانے جانے نب سے وار پو جا جانے بس اتنا آجان ہم ایک پیرا نہیں دو جا نہیں دو جا تم آشا بشوا سامارے تم دھر تی آجان ہمارے تم دھر تی آجان ہمارے راما تم آشا بشوا آجان ہمارے سامارے تم دھر تی آجان ہمارے موسیقی تات مات تم بندو برات ہو موسیقی 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 تات مات تم بندو برات ہو دیو سراتری سنجھا پرمات ہو بیپک سوریا چندر تارت میرا موسیقی وارک سلام عزیم ہمارے جو تم دھر تی آتا 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 آ وہ بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور ان کے اس بلیدان کے کارن ہی جو ساری عام جنتہ تھی لوگ تھے اب انہیں اپنے کشنوں سے چھٹکارہ ملا اور اس طرح سے وہ بھی بعد میں سورگ میں پہنچ سکتے ہیں اور ہیشو کا کروز پر چڑنا سبھی مانب جاتی کے لیے ان کی پاپوں کے لیے کشما کا پرتیق بھی مانا جاتا ہے بلکل اور چنچل ایسی ہی ایک بات ہمارے شوتا نے بھی لکھ بھیجی ہے کہ گوٹ فرائیڈے کو ہولی فرائیڈے بلیک فرائیڈے یا گریٹ فرائیڈے بھی کہتے ہیں یہ تیوہار عیسائی دھرم کے لوگوں دوارا عیسیٰ مسیح کو شولی پر چڑھائے جانے کے کارن ہوئی مرتیوں کے اپلکش میں منایا جاتا ہے اور یہ آگے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں جو ہیں انہوں نے لکھی ہے بیسے چنچل جو یہ بات ہے کہ آج کا جو ہم دن منا رہے ہیں وہ بلیدان کا ہے تیاک کا ہے مانوتا کا ہے تو بھئی مانوتا کہ اگر ہم بات کریں تو ہمارا دھرم میں ہی ہے مانو دھرم سارے دھرموں کے اگر ہم بات کریں تو مانوتا جو دھرم ہے جس میں ہم بلیدان کر سکتے ہیں تیاک کر سکتے ہیں اس سے بڑا کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتا تو ہم اپنے آس پاس بھی ایسے چیزیں دیکھیں جنہیں کر کے ہمیں خوشی ملے تو اس سے بڑا بلیدان تیاک کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور ایشو کیونکہ تیاک کی مورتی کہے جاتے ہیں تو انہی کے مارگے کا انوسرن کیا جاتا ہے اس پورے سبتہ میں بلکہ ہم تو کہیں کہ پورے جیون پھر ان کے مارگے کا انوسرن کرنا چاہیے اور جو پورا سبتہ منایا جاتا ہے اسے پویتر سبتہ کہتے ہیں اور اس کا ہر ایک دن پویتر دیوس کے روپ میں منایا جاتا ہے یہ بڑا اداس دن ہوتا ہے اسی لیے جیسا ہمارے شورتہ نے بھی لکھا ہے نا کہ مورتی کروس ہیں ان کو کالے کپڑوں سے ڈھک دیا جاتا ہے کہیں کہ لال کپڑے سے ڈھکتے ہیں لوگ پرارثنائے کرتے ہیں بھجن کرتے ہیں اور وہ اسی لیے کہ مانوتا کا جو پارٹ ہے وہ ہم سب سیکھ سکیں بلکل ہر طرف ہر جگہ ہر کئی پہ ہے ہاں اسی کانون ہر طرف ہر جگہ ہر کئی پہ ہے ہاں اسی کانون ہر طرف ہر جگہ ہر کئی پہ ہے ہاں اسی کانون ہاں اسی کانون روشنی کا کوئی دریا تو ہے ہاں کہیں پہ ضرور روشنی کا کوئی دریا تو ہے ہاں کہیں پہ ضرور روشنی کا کوئی دریا تو ہے ہاں کہیں پہ ضرور روشنی کا کوئی دریا تو ہے ہاں کہیں پہ روشنی کا کوئی دریا تو ہے ہاں اسی کانون موسیقی یہ آسمان یہ زمین شاند اور سورج کیا بنا سکا ہے کبھی کوئی بھی قدرت کیا بنا سکا ہے کبھی کوئی بھی قدرت کوئی تو ہے جس کے آگے ہے آدمی مجبور کوئی تو ہے جس کے آگے ہے آدمی مجبور ہر طرف ہر جگہ ہر کئی پہ ہے ہاں اسی کانون موسیقی انسان جب کوئی ہے راہ سے بھٹکا کس نے دکھا دیا اس کو صحیح رسطا کس نے دکھا دیا اس کو صحیح رسطا کوئی تو ہے جو کرتا ہے مشکل ہماری دون کوئی تو ہے جو کرتا ہے مشکل ہماری دون ہر طرف ہر جگہ ہر کہیں پہ ہے ہاں اسی کانون روشنی کا کوئی دریان تو ہے ہاں کہیں پہ ضرور بلکل صحیح بات ہے عشور ہے ہمارے ساتھ ہے اور ہر سمیں اس کی جو روشنی ہے ہم ہم سب کے جیونے ہیں بلکل صحیح بات چنچل اسی طرح ایک ہمارے شرطا نے اپنی بات ساجہ کی ہے کی کٹھن دنوں کی بات جب میرے بچے چھوٹے تھے بارہ اور آٹھ اور پانچ سال کے تب میرے ہزبین کو ہارٹ سرجری کروانے مدراز جانا تھا جو اب چننے کے نام سے جانا جاتا ہے سبھی گھبرائے ہوئے تھے کی کیا ہوگا لیکن ضروری بھی تھا میں نے ایک بات دھیان میں رکھی کی سوہاک کا سکھ کوئی چھین نہیں سکتا دکھ بھی میرا اور سکھ بھی میرا جو ہوگا اچھا ہوگا اوپر والا سب ٹھیک کرے گا یہ مجبوطی میرے کام آئی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا انسان کو اپنا آتم وشواس نہیں کھونا چاہیے اوپر والا ہے نا بلکل صحیح بات ہے اوپر والا ہے لیکن صرف اوپر والے پر وشواس کر کے بھی کام نہیں چلے گا اپنا کرم اس وقت ہمیں کرتے رہنا ہے مشکلیں آئیں گی جائیں گی ہم وشواس رکھیں اس شکتی پر پرماتما پر لیکن ساتھ میں جو ہماری ذمہ داری ہے ہمارے کرتوی ہیں ہمارے کرم ہیں وہ ہمیں کرنے رہے ہیں بلکل صحیح بات اور انہوں نے اپنا آتم وشواس نہیں کھویا اور ڈٹی رہی ہیں اور آج وہ سفل بھی ہیں اس وشہ پر ہم آگے اور بات کریں گے لیکن گھڑی کسویاں اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک انترال کا سمیہ ہو چلا ہے موسیقی انترال کے بعد ہم پھر سے حاضر ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے خود کو مضبوط بنا کر رکھنا ہے بہت سی باتیں ہیں اور بہت سی سندیش ہم تک پہنچ چکے ہیں ایک شوتہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ جیون اتار چڑھاؤ بھرا ہوتا ہے کبھی کبھی ہمیں ایسی پرستیتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے سمحالنا باستوں میں کٹھن لگتا ہے چاہے وہ کچھ ویکتی ہو کام سے سمبندیت ہو یا کوئی سمسیا ہو جو ہمارے آس پاس کے سبھی لوگوں کو پرہاویت کرتی ہو ہم کچھ رنے نیتیوں کا اپیوگ کر کے کٹھن سمیہ کو مسکراہت کے ساتھ پار کرنے میں مدد کر سکتے ہیں ہمیں اچھا سکراتمک درشتی کونڈ رکھنا چاہیے ہمارے ویچاروں میں مہا شکتیاں ہیں جب چیزیں کٹھن ہو جاتی ہیں تو وہ بڑا بدلاؤ لاؤ سکتے ہیں بری چیزوں کے بارے میں سوچنے کے بجائے اچھا پکش کھوجنے کی کوشش کرنا چاہیے یا کچھ ایسا جو آپ اسے سیکھ سکتے ہیں بلکل صحیح بات ہے پونم کیونکہ ہمارے زندگی میں نہ چاہتے ہوئے کئی بار ایسا سمیہ آ ہی جاتا ہے جب بہت مشکل میں ہم فض جاتے ہیں یا برے حالاتوں سے گزرتے ہیں اب یہ مشکلیں ہماری صحت سے جڑی ہوئی بھی ہو سکتی ہیں کوئی مانسکتناو آرثیق پریشانی پاری وارک سمسیہ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ویوسائے یا نوکری سے جڑی ہوئی کوئی سمسیہ ہو لیکن جب یہ کٹھن سمیہ آتا ہے یہ مشکلیں زندگی میں آتی ہیں تو کئی بار ہم بہت کمزور پڑ جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ ان سے باہر نکلنا تو بہت زیادہ مشکل ہے بلکل اور چنچل ایسا بھی ہے کہ جب جیون میں سب اچھا چل رہا ہوتا ہے تب خود کو مجبوط اور سکراتمک بنائے رکھنا بہت آسان ہے لیکن مشکل دور ہو اس سے ابرنا ہمارے لئے ایک چنوٹی جیسا ہے کیونکہ ایسے سمیں میں ویکتی خود کو کسی جال میں فسے پنچھی کی طرح دیکھتا ہے اور اس کے لئے اس سے باہر نکلنا مانو ناممکن سا ہوتا ہے بلکل چاہے کتنا بھی مشکل سمیں کیوں نہ ہو تو اگر ہمارا بھروسہ خود پر ہے تو ہر مشکل کو آسان بنایا جا سکتا ہے اور ہم خود کو اپنی مشکل سے اگر چھوٹا سمجھ لیں گے تو وہ مشکل حالات ہمیں اور زیادہ مشکل لگیں گے لیکن جب سمسیا کو ہم بڑا نہیں مانیں گے آپ اتنو اشواس کے ساتھ مضبوطی سے جڈٹے رہیں گے تو ہر سمسیا چھوٹی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا ہوس روسک بہت بڑا ہو جاتا ہے ہمارے پاس بدھی کی طاقت ہے ویویک ہے جس کے دم پر ہم کسی بھی مشکل سے نپٹ کر اپنے حالاتوں کو سکھت بنا سکتے ہیں اگر کبھی کسی مشکل کی گھڑی سے باہر نکلنا کٹھین لگے تو ایسے میں ہم اپنے پریوار رشتے دار یا کسی قریبی دوست کی مدد بھی لے سکتے ہیں اور اپنے حالات جو ہیں وہ ہم صدھار سکتے ہیں سمان نیلا سکتے ہیں اسی طرح سے ایک سندیش آیا ہے اس میں ہمارے ساتھی لکھتے ہیں کہ انسان کا جیون چنوتیوں سے بھرا ہوتا ہے اس کے جیون کا ٹارگیٹ ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے جیون میں آنے والی چنوتیاں یا پھر کہیں کہ مشکلیں ایک جھوکے کی طرح ہوتی ہیں جس میں یدی کوئی انسان سنبھل جاتا ہے تو وہ اپنے لکشے کو پرابت کر لیتا ہے لیکن اس کے سامنے پیٹ دکھانے والے وقتی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا مشکل بھرے وقت میں انسان کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اسے خود کو بہتر بناتے ہوئے اس کا ساحس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے کیا بات کہیں انہوں نے واقعی کی پرسیتیاں کیسی بھی ہوں اگر آپ ساحس رکھتے ہیں اور کہنا چاہیے کہ مجبوطی رکھتے ہیں آپ اپنے جو سوچ ہے اپنے ویچار سکاراتمک رکھتے ہیں تو کسی بھی حالات سے آپ باہر آ سکتے ہیں بلکل سکاراتمک تھا تو سب سے بڑی ہماری طاقت ہوتی ہے اسی لئے ہمیشہ کہا جاتا کہ ہر حال میں بلکل نکاراتمک ویچاروں سے دور رہیں مشکلوں کو دیکھ کر نکاراتمک ویچاروں میں ڈوبنے کی بجا ان سے باہر نکلنے کا سوچنا ہی ہے کہ جب یہ وقت ٹل جائے گا تو آنے والا جو سمیہ ہوگا وہ کتنا خوبصورت اور کتنا بہتر ہو سکتا ہے مطلب آگے کی بات اگر ہم سوچے کہ یہ جو سمیہ ہے یہ سمیہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا آگے اچھی چیزیں ہوں گی تو یہ سکاراتمک ویچار کے ساتھ اگر ہم جیون میں آگے بڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہے مشکل جو حالات ہیں جو مشکل ہے وہ زیادہ بڑی ہے لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے سے نچلے اس طر پر کہ شاید ہم سے بھی بہت مشکل دور میں لوگ جی رہے ہیں ان کے پاس تو اور بھی زیادہ پرابلم ہے تب ہمیں لگے گا کہ ہم پھر بھی ان سے بہتر ہیں اور ہمیشہ اگر ہم نے اوپر کی طرف دیکھا تو ہمیں لگے گا ہم نیچے ہیں لیکن نیچے جب ہم دیکھنے تو لگتا کہ ہم کہیں تو اوپر ہیں کیا بات یہ سوچ ہمیں بدلنی پڑے گی ملکل صحیح بات اور جب بھی ہمیں اسفلتہ کا سامنا کرنا پڑے تو کسی پریجن سے دوری بنانی پڑے مطلب لوگوں سے اپنے سے ویبسائی یا نوکری میں گھاٹا اٹھانا پڑے یا ایسے کسی بھی سمیہ میں دکھی ہونے کی بجائے اس مشکل کا حل ہم تلاش کریں جتنے اتصاہ کے ساتھ ہم پریاز کریں گے اتنی جلدی حالات بدلنے میں کامیابی ملے گی اسی طرح سے ایک شودہ کا سندیش ہے کہ ہر کسی کی لائف میں اچھے وقت کے ساتھ بڑا وقت بھی ضرور آتا ہے ہم نہ چاہتے ہوئے ان مشکل حالاتوں میں پھل جاتے ہیں جن سے ہم ہمیشہ گھبراتے ہیں ہے نا پھونم صحیح بات چاہے وہ ہیلت پرابلم ہو فینینشل ہو پرسنل ہو ایسے میں خود کو مضبوط بنا کر رکھنا آسان تو نہیں ہوتا پھر بھی دہرے کے ساتھ حوصلہ بنا کر رکھنا چاہیے کیونکہ دہرے سے کٹھن سے کٹھن چنوٹیوں کا سامنا بھی کر سکتے ہیں اور دہرے کی کمی اگر ہے تو حالات صدھرنے کی وجہ بگڑ جاتے ہیں ہوتا ہے نا کنمیسہ وہ تو نہیں اسی لیے اگر دہرے نہیں ہیں تو ہمیں اس چیز کو اپنے اندر لانا ہوگا کیونکہ دھیرہ جگر نہیں ہے نا تو ہم بہت ہر چیزیں کھو دیتے ہیں اور ہم بنا سمیہ گوائے بیچ میں گانا سن لیتے ہیں بلکل جن نا جن 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 نالا جن نا جن 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 نالا جاں تیرے ہے اوپر والا ہی ہی تیارت والا جیون سے نہ ہارو جینے والے جن نا جن جن نالا جیون سے نہ ہارو جینے والے بات میری تُو مان بھرے مطوالے ہر ہم کو تُو اپنا کر دل کا درد چپا کر بڑھتا چل تُو لہرا کر دنیا کے شک بھک کو پسرا کر جیون سے نہ ہارو جینے والے بات میری تُو مان نرے مطوالے جن نا جن 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 نالا جن نالا جن نالا جن نالا نارے لے اوپر والا وہی ہی تیارت والا مطوالے 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 تُو مطوالے سکھ بھک سکھ بھک کو پسرا کر جیون سے نہ ہارو جینے والے بات میری تُو مان نرے مطوالے جن نا جن 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 نالا جن نالا جن نالا ساتھ تیرے اوپر والا وہی ہی تیارت والا بہتی نہ دیا تجھ کو آج دلائے سمجھ جو جائے کبھی لوٹ نہ آئے بہتی نہ دیا تجھ کو یاد دلائے سمجھ جائے کبھی لوٹ نہ آئے دیم تو وہ جو ہوا میں جلتا جائے خود کو جلا کر جگ کو راہ دکھائے جو بڑھتا جائے کو لہرہ کر دنیا کے سکھ سکھ پسر آخر جی بن سے نہ ہار جین والے مات میری تو مان ری مت والے ہر غم کو تو اپنا کر دل کا درد چھپا کر بڑھ گا چائے لہرہ کر دنیا کے سکھ جھپ کو پس راہ کر جی ون سے نہ ہار جین والے بات میری تو مان ریمت والے جن 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 راہ جن 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 صحیح بات تو ہے جی ہار نہیں مان آگے بڑھ اس کے لئے دھیر رکہ ہونا ضروری ہے اور کئی بار یہ بھی ہے ن کہ اچھی بکس اگر ہم پڑھتے ہیں تو بھی ہمارا منوبل ہے وہ بڑھتا ہے جیسے مہان وقت جو ہیں ان کی جیونیاں ہمیں پڑھنے ملتی ہے جیون کے بارے میں ہم کو جاننے ملتا ہے ان کے سنگھرش کے بارے جو ہے ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں کیونکہ آج جو وقت پڑھ سروت ہے ان کی رہا بھی آسان نہیں رہی ہو بلکل اور ہر مہان وقت سمسیاؤں سے نکل کر ہی شیش بنتا ہے اور اس کے بات ہے صرف آپ کو مضبوط نہیں کریں گی آپ کو اور بھی اگر کوئی پرکش دینے وارے جو ودیارتی لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے بہت مشکل گھڑکی ہوتی ہے بلکل اور ریزلٹ جب آتا ہے تو بہت اس سے بڑی مشکل بولنا چاہیے کہ ماتا پیتاؤں کے لیے بھی رہتا ہے کہ انتظار رہتا ہے اور بہت کہنا چاہیے کٹھن سمیہ رہتا ہے تو یہ مشکل سمیہ کٹھن حالات یہ کسی بڑے بزرگ کے لیے نہیں ہے کسی عام انسان کے لیے نہیں ہے ہر کسی کے لیے چھوٹے بچے سے لے بہت بڑے تک جیون پریانت ہم مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں الگ حالات سے گزرتے ہیں اور وہاں جب مشکل کی کھڑی ہوتی ہے یا کوئی کٹھن سمیہ ہے تو مضبوط بنے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے اسی لئے بچپن سے ہم سکھاتے ہیں جو ہمارے گھر میں بچے ہوتے بھئی تم ڈر نہ گھبر نہ نہ ڈٹے رہ سامنا کر بلکل چنچل ایک بات اور بھی ہے ہمارے شورتہ نے لکھا بھی ہے کچھ موٹیویشنل بکس جیسے سینیما بھی دیکھیں اس سے آپ کو برے وقت سامنا کرنے کی پریئر نہ ملے گی یہ اپنا کچھ سمی کے لئے اس مشکل سے دھیان ہٹانے کے لئے کوئی اچھا منورنجک کارکرم دیکھ سکتے ہیں آپ سینیما پر ٹی وی پر یا کوئی اچھی کتاب بڑھ سکتے ہیں صرف اپنے دماغ کو ڈائیورٹ کرنے کے لئے اس جگہ سے ہٹا دینے کے لئے یہ بڑا بنا دیتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی سمیسیا ہوتی نہیں لیکن وہ کلپ نہ ہوتی ہماری کی ارے کل کو یہ ہوا تو کیا ہوگیا مان لو بھی کوئی ویکتی ہے اچھا بھلا نوکری کر رہا کل میری نوکری نہیں رہی تو کیا ہوگا یہ ایک کلپنک سمیسیا ہوگی لیکن واقعی میں اگر آپ کا سمیسیا ایسا ہے کہ آپ کے پاس نوکری نہیں ہے تو یہ سمیسیا کی گھڑی ہے اس سکارات پک رہتے ہوئے آپ کو ایک نئی نوکری دھون نوکری آگے بڑھنا خود کو مضبوط رکھنا ہے کلپ نکر واسطویق سمیسیا کو انتر کو سمجھ کلپ نا سمیسیا کھڑی مد کی یہ تو بہت بڑی بات ہے بلکل اور سچائی کو پوری طرح سوکار تب ہی آپ پرستی کو سہی مائنے میں سمجھیں گے اگر آپ سچائی کو سوکار یں گے نہیں تو اس سے ابریں گے کیسے خود کو باؤنس بیک کرنے کے لئے خود کو موٹیویٹ کریں یہ یاد رکھیں کہ برے وقت میں آپ خود ہی دے سکتے ہیں کوئی نہیں سچائی کا ڈٹ کر سامنا کریں یہ بات میں نہیں کہ رہی ہوں چنچل یہ ہمارے شوتہ نے لکھ بیجی ہے اور بلکل صحیح بات ہے اور اسی طرح دھائرے کی بھی بات کی ہیں اور ایک جو بہت اچھی بات انہوں نے لکھی ہے بات جو انہوں نے لکھی ہے اسے ہم پڑھیں گے لیکن سمیہ ہے بھی ایک انترال کے بات ہم حاضر ہیں سکھی سہیلی کار اکرم لکھ اور جیسے بات چلی رہی تھی کٹین پرستیتیوں میں کیسے ڈیٹ کر مقابلہ کرنا ہے تو ایک شوتہ ہے وہ لکھ رہے ہے کہ خود پر کریں گرو یہ یاد رکھیں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اپنی اچھائیوں کو یاد رکھیں اپنی خوبیوں کو جانیں خود پر گرو کریں اگر آپ خود پر گرو کریں گے ایسے میں آپ خود پر بھروسہ بھی بڑھے گا بلکل اپنی اچھائیوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے کیونکہ جو بھوشے میں جو سمیں جب ملے گا تو اس سمیں ہم پر یہ کرتا ہے کہ ان کٹھنائیوں سے ہم ہار مانتے ہیں یا مضبوطی سے ان سے باہر نکلنے کا پریاز کرتے ہیں موسیقی ساتھین کارواں ہے یہ تیرا انتہاں ہے ساتھین کارواں ہے یہ تیرا انتہاں ہے یوں ہی چلا چلا دل کے سہارے کرتی ہے منز تجھ کو اشارے دیکھ کہیں کوئی روک نہیں لے تجھ کو پکار کے او راہی او راہی او راہی او راہی رکھ جانا جانا تُو کہیں ہار کی کارواں کے چل کے ملیں گے سائے بہار کے او راہی او راہی او و راہی او راہی او راہی او راہی او ہر کوئی جانتا ہے اور یہ ہیں صدیشوری دیوی جنہیں خاص اپر ایک تھومری گائیکہ کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ بلکل اور صدیشوری دیوی کی گائیکی ایسی تھی کہ انہوں نے تھومری کو ہر عام اور خاص کے دلوں سے جوڑا تھا انہوں نے تھومری گائین کو کئی رنگ ڈھنگ اور نئے آیام دیئے ایک طرح سے صدیشوری دیوی تھومری کی پریائے واجی ہی کہلانے لگی تھی تھومری کو وہ اتنی خوبصورتی سے پیش کرتی اور ایسا ماحول سجا دیا کرتی تھی کہ شروتہ خود کو اس کا حصہ بنا لیتا تھا اور بچپن میں ہے نا انہیں گوگو کے نام سے بلاتے تھے لوگ اور یہی گوگو آگے چل کر تھومری سامراغی صدیشوری دیوی کے نام سے مشہور ہوئی ان کی تھومری جیون کے دیوید رس رنگ کلا کے نو رنگوں سے سجی ہوئی ہوتی تھی جس میں بڑی خوبصورتی سے تھومری اپنے بھاو اور ادیشہ کو ساکار کرتی ہوئی نظر آتی تھی جو الگ الگ رس ہیں جیسے وادسلیے، کرشن بھکتی، شنگار، ورہ، کرون سبھی رس ان کی تھومری میں سماہیت ہوتے تھے کیا بات ہے؟ صدیشوری دیوی خود اپنے آپ میں ہی وادسل رس کی خوبصورت مثال تھی ان کے بچوں کے علاوہ بھی جو کوئی بھی ان کے قریب آتا وہ انہیں ماں یا اممہ کہہ کر ہی سمبودھیت کرتا تھا جو بھی ان کے سمپرک میں آیا سب نے ان کا آپار پریم پایا وہ ماں صدیشوری دیوی کے نام سے مشہور ہو گئی تھی بلکر ان کا ویکتت وہ ایسا رہا کہ صرف اپنے بچوں کی نہیں وہ سب کے لیے ماں کہلائیں اور ان کے پرارمبک جیون کی اگر ہم بات کریں تو ان کا جن ہوا تھا آٹھ اگست انیسو آٹھ میں بنارس میں ایک پشتینی سنگیت پریوار میں ہوا تھا کیونکہ ان کا پریوار سنگیت سے جڑا ہوا ہی تھا اور پڑی چھوٹی سی عمر میں اپنے ماتا پتا کو انہوں نے کھو دیا اور جو ان کی ایک کلوتی بہن تھی وہ بھی نہیں رہی پھر ان کا پالن پوشن ہوا ان کی موسی کے گھر میں جو خود ایک جانی مانی گائے کا تھی بنارس گھر آنے کی اور ان کا نام تھا ویدوشی راجشوری دیوی کہتے ہیں نا کہ اشور ہمیشہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں پر وہ ضرور دیتا ہے جو ہمارے لیے اچت ہے سدیشوری دیوی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا موسی کے گھر ان کا جیون تھوڑا کٹھین ضرور تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑے گائک گائک کلاکار کے جیون کو قریب سے دیکھنے کا سو افسر بھی ملا ہونے یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں جو تم نے بات کہی اس لیے کہ راجشوری دیوی جو تھی وہ خود ایک بہت بڑی کلاکارہ تھی اور ان کے یہاں پر آئے دن بڑے بڑے کلاکاروں کا آنا جانا بھی لگا رہتا تھا گھر میں بیٹھا کے بھی ہوا کرتی تھی اور الگ الگ کلاکاروں کو سننے کا موقع ملتا تھا اور ریاض کس طرح کیا جاتا ہے اس کا بھی اندازہ سدیشوری دیوی کو پتا لگنے لگا اور ان کی جو ہمومرک بہن تھی موسیری بہن کملیشوری وہ پنڈت سیاجی مہارات سے سنگیت کی تعلیم لیا کرتی تھا کیا بات ہے یعنی کی بچپن سے ہی پورا سنگیت کا ہی محول تھا اور یہ جو سیاجی مہارات تھے جب ان کی موسیری بہن کو گاین کے گھر سکھاتے تھے تو سدیشوری جی باہر سے کھڑے دھیان پوروک ان کی باتوں کو سنتی تھی اور دھیرے دھیرے وہ ساری چیزیں جیسے ان کے بھیتر رشتی ہوئی جا رہی تھی اور کہتے ہیں نا کہ جیسے وہ باہر سے سنتی تھی سننے سے بھی کان اچھے تیار ہو جاتے ہیں ایک بار ہوا یوں کہ ان کی موسیری راجیشوری دیوی اور ان کے جو گروہ جی تھے سیاجی مہارات وہ کملیشوری کو کچھ گانے کے لیے کہہ رہے تھے کچھ سکھایا وہ اسے گا نہیں پائیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ تھوڑی سختی کی گئی لیکن جب سختی کی جا رہی تھی تو اس نے اس سختی سے بچنے کے لیے اپنی بہن سدھی کو آواز لگائی سدھی دوڑی دوڑی آئی اور اپنی بہن کی جگہ خود وہ مار سہلی جو بہن کو پڑ رہی تھی اور پھر اس نے کملیشوری سے کہا کہ جیسے میں گا رہی ہوں نا تم بھی میرے ساتھ ساتھ ویسے ہی گاؤ یعنی سن سن کر ان کے کان اتنے تیار ہو گئے تھے اور جب انہیں گاتے ہوئے سیاجی مہارات اور ان کی موسی نے سنا تو وہ بلکل ستبد اور اواق رہے ہیں کیا بہت ہے اور اس کے بعد سیاجی مہارات نے کہا کہ اگر میں نے سدھی کو سنگیت کی تعلیم نہ دی تو یہ ماں سرسوتی کی نظروں میں اپراد ہوگا اور اس طرح ان کی تعلیم بھی شروع ہو گئی اور یہی سدھی بنارز گھرانے کی ہستاک شرگائی کا پد مشریف سدھے شریف دیوی بنی چلیے ایک تھمڑی سن لیتے ہیں اپنی چھب بنائے کے جو میں پی کے پاس گئے اپنی چھب بنائے کے جو میں پی کے پاس گئے جب چھب دیکھی پیو کی سو میں اپنی بھول گئی چھاپ دلت سب چھین نیرے موں سے پینا ملائے گے چھاپ دلت سب چھین میرے موں سے مینا ملائے گے چھاپ دلت سب چھین میرے موں سے مینا مینا ملائے چھاپ چھاپ دلت سب چھین میرے موں سے مینا نیرہ ملائے کی نیرہ ملائے چھاپ دلت سب چھین میرے موں سے مینا ملائے موسیقی میرے موسیقی سب میرے موسیقی موسیقی میں جو پیئی تھی منیوں پرن کو منیوں پرن کو منیوں پرن کو شین چھپٹ پرمت کی پتتی نینہ ملائے کے چاپ تلت سب چھینی ریموں سے نینہ ملائے کے بل بل جاؤں میں بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوہ بل بل جاؤں میں بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوہ تورے رنگ رجوہ تورے رنگ رجوہ بنات کو اپنے پتا کے سمان پوجا کر دیتی اور دوسری طرف کرشن کی بھی وہ پرم بھکت ہوا کر دیتی جب وہ یہ ان کو مہارت حاصل تھی اور مین اور مرکیاں تو ان کی مہت کرنے والی ہوتی تھی بیچ بیچ میں گائن میں جو ٹھہرا ہوتا تھا وہ بھی لوگوں کو بڑا سننے والوں کو سکھت انبھاؤ دیتا تھا کیا بات ہے اور وہ اپنی گائن کی سادنہ کے مادیم سے مانو اپنی آتما کو پرکاشت کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی انہوں نے ٹھومری شیلی کو بہت اکتہ کے پاش سے مکت کیا اسے آدھیاتم سے جوڑ دیا ان کی ٹھومری کے مادیم سے منوش بڑی ہی نشلتہ سے اپنے بچپن یو آوستہ پروڑھا آوستہ وردھا آوستہ یعنی کی جیون کے سبھی پڑھاؤ کو جی لیتا تھا ان کا پارس پر ایک سنبند بھی لوگوں کے ساتھ میں بہت امدہ ہوا کرتا تھا مطلب وہ اتنی ویوہار کوشل تھی آس پاس جو بھی ان کے لیے آتا تھا ان کے پاس مدد مانگنے کے لیے سب کی مدد کرتی تھی اور یہاں تک کی آزادی کی جب لڑائی چل رہی تھی انہوں نے اس میں بھی اپنا یوگدان دیا سنگیت کلا کے مادیم سے بھی اور دھن کے مادیم سے بھی دیش کی بھرپور سیوا کی کیا بات ہے یعنی کی وہ اچھی گائیکہ کے ساتھ ساتھ اچھی دل کی مہلا بھی تھی اور جیسا کی انہوں نے بتایا ہی کہ اگر کسی منچ پر ان کی ٹھومری کی پرستوطی ہونے والی ہوتی تھی تو زیادہ تر کلاکار اس دن ٹھومری گائین کرنا پسند نہیں کرتے تھے ایسا اس لیے تھا کہ ایک تو ان کا سٹارڈم کافی اونچا تھا اور دوسرا نہ تو شوتا اور نہ ہی کوئی کلاکار اس جادوی سموہن سے باہر نکلنا چاہتا تھا بلکل ان کی ٹھومری گائین جو تھا وہ تھا ہی ایسا اور ٹھومری کی روایت کو رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح سے انہوں نے اس کو قائم رکھا اور نہ صرف قائم رکھا انہوں نے اس میں آدھیاتم کو جوڑ کر اس ویدھا کو خود کو بھی سموانت کیا اور دیش کی ایک سموانت گائیکہ کے روپ میں انہوں نے خود کو استھاپید کیا اور انہوں نے جو پتری ہیں ویدوشی سویتا دیوی انہوں نے بھی اسی کشیتر میں بہت نام کمائیا ہے اور سال 1967 کی بات کریں تو سدیشوائی جی کو پدمشری سے سموانت کیا گیا اور اس کے علاوہ اور بھی سموانت انہیں ملے اور اسی ورش انہیں سنگیت ناٹک اکیڈمی بھارت سرکہ اردوارہ بھی سموانت کیا گیا شانتی نکیتن سے انہیں دیشی کوٹم ایوارڈ دیا گیا انیس سو ستر میں رویندر بھارتی ویشویت دیالے سے انہیں سموانت کیا گیا اس کے علاوہ انہیں کہنا چاہیے کہ انہیکوں سموان سے نواز آ گیا بلکل سموانوں کی اگر ہم بات کرنے لگیں گے تو شاید بہت لمبی لس ہو جائے گی کیونکہ ایک کلاگاہ کا نام جب بہت اونچا ہو جاتا ہے تو ان کے نام سے ہم انہیں جانا ہے یہ بھی کسی سموان سے کم نہیں ہے اور جب جیون کا انتیم بڑا تھا ان کا اس وقت بھی لکوا گرس ہو گئی اور 18 مارچ 1977 کو پارتھف شریر کو تیاہ کر بیکنٹ کو پرستان کر گئی اور گروہ ششا پرمپرا کو بڑا مہتو دیا کرتی تھی اسی لئے ان کی یاد میں ان کی پتری ویدوشی سویتا جی نے 1977 میں ان کے نام پر ایک اکیڈمی بھی شروع کی اور یہ جو اکیڈمی انہوں نے شروع کی اس میں جو نئے کلاکار ہیں یا جو ستھاپیت کلاکار ہیں ان کو سممانت کیا جاتا ہے اور سنگیت کے پرچار پرسار اور وکاس کے لیے پوری طرح سے سمرپیت ہیں میانے سو جیاں میں سمائے گئے اورے کہ میں تن من کی سدھ بجھگاں بیٹھیں یا اے سو جیاں میں سمائے گئے اورے کہ میں تن من کی سدھ بجھگاں بیٹھیں ہر آہت پہ سمجھے آئے گئے اور جھٹ گھون گھٹ میں مکھڑا چھپا بیٹھی پیا اے سو جیاں میں سمائے گئے اور مرے امنا میں جب پھر بیا چلی مرے دوارے کی کھل گئی کی بھڑیا مرے امنا میں جب پھر بیا چلی مرے دوارے کی کھل گئی کی بھڑیا اے سو جیاں دوارے کی کھل گئی کی بھڑیا میں نے جانا کہ آ گئے ساوریاں بھڑے میں نے جانا کہ آ گئے ساوریاں بھڑے جھٹ پھولن کی سجیاں پہ جا بیٹھی پیا اے سو جیاں میں سمائے گئے اور کہ میں تن من کی سدھ دھگاں بیٹھی پیا اے سو جیاں میں سمائے گئے اور موسیقی 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 میں نے سیگری سے مانگو اپنی بھڑی روپ سیئیہ کے کارل سجایا موسیقی منی سے بھری سے ماندو اپنی بھری روپ سیاں کے کورن سجایا منی سیاں کے کورن سجایا اس در سے کتی کی نجر نہ لگی اس در سے کتی کی نجر نہ لگی جھٹ نینن میں کجرا لگا بیٹھی پیا اے سو جیاں میں سمائے گئے اور کہ میں تن من کی ست بھت گما بیٹھی ہر آہت پہ سمجھے آئے گئے اور جھٹ گھونت میں مکڑا چھپا بیٹھی پیا اے سو جیاں میں سمائے گئے اور بھئی بہت ساری باتیں ہم نے کی اب وینجن کی بات بھی ہونی چاہیے نا بلکل ہمارے شوتا تو انتظار کر ہی رہے ہیں اور ہمارے شوتا نے ایک وینجن بھی لکھ کر بھیج دیا ہے کیونکہ ابھی کہنا چاہیے کہ اسٹر آنے والا ہے اور جو کیک جو ہوتا ہے وہ کافی فیمس ہے بولنا چاہیے پرسد بھی ہے اور لوگ بناتے بھی ہیں گھروں میں اور کیک ایسی مٹھائی ہے نا کہ وہ سب کو بڑی بھاتی ہے خاص کر بچے بلکل صحیح بات اور ایک شوتا نے جو لکھ کر بھیجا ہے وہ ہے سو جی کیک اور شکر نہیں یہ گھڑ سے بنا ہے تو یہ ہیلڈی بھی ہے بلکل ہیلڈی ہے اور یہ کیا ہے ڈیڑھ کپ باریک سو جی کو مکسی میں پیس کر رکھیں ایک کپ گھڑ کو مہین کر کے دو ٹیبل سپون پانی ڈال کر پگھلا لیں اور چھان لیں اور تھنڈا ہونے دیں اور سو جی کو اس لئے پیس نہ ہے شاید کہ وہ تھوڑا باریک ہو جائے نا اور اگر آپ باریک والا سو جی لیتے ہیں تو شاید پیسنے کی ضرورت نہ پڑے اور آدھا کپ دہی اور آدھا کپ دودھ اور ایک چمچ وینیلا ایسنس ڈال کر ملا لیں اب سوچی ڈال کر ملائیں دو گھنٹے رکھیں اب تین چمچ دودھ کا پاورڈر اور ضرورت کے مطابق دودھ اور ڈرائی فروٹس کو آٹے میں لپیٹ کر ڈالیں ڈرائی فروٹ کو آٹے میں لپیٹ کر اس لئے ڈالنا ہے کچھ اوپر سے ڈالیں تاکہ وہ چپکے نہ الگ الگ ڈرائی فروٹس رہیں اس لئے آٹے میں جو ہے یا میدہ میں ہے اس کو الگ سے ملا لیں اوون میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک سو اسی پر چالیس منٹ پر رکھیں گیس پر اگر بنا رہے ہیں تو پیتالیس منٹ رکھیں تھنڈا ہونے پر منچاہ کاٹ کر کھائیں اور کھلائیں اور جو ہماری سکھیاں ہیں جو سننے والے ہیں جو پاک کلاب میں بڑے کشل ہیں اسے تھوڑا بہت بدلاؤ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں بلکل اور ایسے ہی بہت سارے کپکیک بھی بنتے ہیں نا کپکیک کی ریسیپی بھی بتا دیو موقع ہے دستور ہے بھئی اسے کے دن بہت سارے جو ہمارے سننے والے ہیں شاید وہ اس انتظار میں کوئی اچھی ریسیپی مل جائے بلکل بلکل اور آدھا کپ پگلا ہوا مکھن آدھا کپ کیسٹر شگر اور آپ چاہے تو انڈا بھی لے سکتے ہیں نہیں تو دہی لے اور آدھا کپ تھوڑا جو ہے میدہ لے اور آدھا چھوٹا کپ کوکو پاورڈر ایک چمچ بیکنگ پاورڈر آئسنگ کے لیے جو ہے وہ مکھن نیبو کا رس بھی لے سکتے ہیں یہ شگر کینڈی لے سکتے ہیں چوکلٹس لے سکتے ہیں اب اس کو بنانا کیسے ہے کہ ایک بال میں مکھن لے لیں اور شگر لے لیں کیسٹر شگر نہیں مل رہا ہے تو نارمل شگر لے لیں اور ٹیکچر جو ہے کریمی ہو جائے گا اس میں جو ہے دہی ڈال دیں اس مسرن میں میدہ چھان کر ڈال دیں کوکو پاورڈر بیکنگ پاورڈر ڈال کر مکس کریں اب کپککو جو ہے بٹر پیپر لے لیں اور یہ جو میٹر آپ نے تیار کیا ہے یہ کپکے جیسا بھی بیٹر کو آپ اس میں ڈال لیں اور مایکرو ویب کر لیں یا تو آپ گیس میں بھی اس کو بیک کر لیں اور تھنڈا جب ہو جائے تو کپکک کھائیں آپ اور شلیل میٹھا کھانے کے ساتھ میں میٹھا میٹھا گانا بھی سن لیتے ہیں دلکل بولے پیا جانے کیا تم نے کیا کھو گیا مورا جیا موٹا نہیں میرا لنہا سجیا ہر کہیں ڈھونڈیا بولے پیا جانے کیا تم نے کیا کھو گیا مورا جیا بولے پیا لاج کے مارے میں چھپے چھپے ہو لاج کے مارے میں چھپے چھپے ہو کھو گیا مورا جانے کیا بولے پیا جانے کیا تم نے کیا کھو گیا مورا جیا موٹا نہیں میرا لنہا سجیا ہر کہیں ڈھونڈیا بولے پیا ڈھونڈیا بولے پیا جانے کیا پیش پہنے کیا ڈھونڈیا بولے پیا ڈھونڈیا بولے پیا ڈھونڈیا بولے پیا پریت میں تیری ریکانہ کیا بھولے پیا جانے کیا تم نے کیا ہو گیا مورجیا گھنٹا نہیں میرا لنہو سجیا ہر پہ ہی دھونڈویا بھولے پیا جانے کیا تم نے کیا ہو گیا مورجیا بھولے پیا پونم ہوں گے ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے صدی سننے والوں کی جیون میں بہت ساری خوشیاں ہوں کوئی مشکلیں نہ ہوں اور اگر کوئی مشکل وقت آئے تو وہ اس سے اُبر کر بہت جلدی آگے بڑھ جائیں بلکل صحیح بات یہی دعا کرتے ہیں اور ہمارے شوطہ ہے بھی سمجھدار اور ایسٹر کی انہیں دیتے ہیں شب کاملہ اور لیتے ہیں سبھی سننے والوں سے ویدہ چنچل ورما اور پونمتر پارٹھی کا نمسکار سکھی سہیلی سکھی سہیلی